جن علوم کو حاصل کرنا واجب ہے عورت کو بھی حاصل کرنے کا پورا حق ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات اللہ تعالیٰ کی معرفت عبادات کو صحیح طریقے سے عدا کرنے کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ سیکھے گی نہیں تو عدا نہیں کر سکتی اس سے اللہ کے حق کی عدائیگی ہوتی عبادات کی وجہ سے اسی طرح سے عام عداب عالی اخلاق اپنی ویلیوز کے بارے میں معلومات ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سورہ محمد کی آیت نمبر انیس ہے یہ علم کا روٹ ہے علم سے مراد ہے جاننا اسی سے اللہ ما یعلم تعلیم ہے تو سیکھنا اور سکھانا علم حاصل کرنا اور علم دینا عورت دونوں کام کر سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے عورت بھی اسی طرح سے حق رکھتی ہے جیسے مرد حق رکھتا ہے باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو تعلیم دلوائے اور شہر کے واجبات میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خود تعلیم دے اور اگر وہ خود تعلیم نہیں دے سکتا تو جہاں پر پوری حفاظت کے ساتھ تعلیم دینے کا انتظام ہے دین کی تعلیم کے لیے جیسے جن ممالک میں مساجد کے اندر یہ انتظام ہے تو وہاں مساجد کے اندر پہنچا کے آنا واپس لے کے آنا مرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور جن ممالک میں مساجد کے اندر انتظام نہیں وہاں الگ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں اور وہاں عورتوں کی اس ضرورت کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے